موسیقی پروپرٹی بنائی جاتی ہے نا یہ ذہن میں رکھو اسلام نے ہمیں یہ کہا ہے کہ بچوں کو لاوارش چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے پہلے میں یہ بات چل پڑی ہے تو میں ذرا اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کروں اس میں دو انتہائیں ہیں کچھ لوگ تو بچوں کے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہے کچھ لوگ اتنا کچھ کرتے ہیں کہ یہ سوچتے ہی نہیں کہ ہم بھی کسی کے بچے ہیں پہلے اپنے لیے تو کرو سب کچھ بچوں ہی کے لیے یعنی جو ان کی کھانے پینے کی عمر لائف کو انجوائے کرنے کی عمر وہ بھی برباد کر دیتے ہیں کس کی خاطر بچوں کی خاطر تو ان کے بچے بھی پھر بے وقوف ہوتے ہیں وہ بھی اببہ کے پیسوں سے لائف کو انجوائے نہیں کرتے بلکہ فوراً اپنے بچوں کی فکر میں لگ جاتے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جیسے ایک نے تھپڑ لگایا دوسرے کو ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو اسکول تو پتا ہے شرارتیں طبیس سے ہوتی ہیں اسکولوں میں تو ہم کیا کرتے تھے صبح پری میں لائن میں لگے ہوئے ہیں تو ایک شرارتی کیا کرتا تھا اگلے والے کو ایک چانٹا لگاتا تھا وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا کہتا ہے آگے پارسل کر دے جب وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو انہیں تھپڑ کیوں مارا تو اس کو کہتے تھے غصہ آرہاں آگے پارسل کر دے تو وہ آگے والے کو لگاتا تھا وہ غصے سے پیچھے دیکھتا تھا تو کہتا ہے آگے پارسل کر دے تو اسی طرح وہ پارسل ہو تو والدین کیا کرتے ہیں اتنی ٹینشن بچوں کی لیتے ہیں کہ ان کی فکر ان کو فیوچر بنانا ہے اپنا پیٹ کاٹنا شروع کر دیتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ٹینشن پارسل کہاں ہوتی ہے بچوں کو پھر بچے بھی لائف کو صحیح انجوائی نہیں کرتے وہ فوراں اگلی نسل کا سوچنا شروع کر دیتے ہیں یار کیا ہوگا کیونکہ ایک آدمی کے لیے تو اتنا پیسہ ضروری نہیں ہے نا ساری ٹینشن کہاں ہتی ہے یار ان کا کیا ہوگا تو وہ ادھر ٹینشن یہ قیامت تک چلے گی یہ ٹینشن تو آپ کی نسل میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو تسلی سے بیٹھ کے کھائے گا سیمن میں نہیں آری میرا خیال ہے ایک آدمی بھی ایسا نہیں پیدا ہوگا اس خاندان میں جس کی یہ سوچو کہ یار کوئی میں کھاؤں آرام سے موج مستی والی زندگی حلال حلال مزے اڑاؤں ایک بھی پیدا نہیں ہوگا وہ ٹینشن پارسل کرتا رہے گا تو اس لیے اس میں دو انتہائیں ہیں ایک انتہا یہ ہے کہ بالکل فکر نہ کرو بچوں کے پاؤں میں پہننے کی چپلیں نہیں ہیں کپڑے نہیں ہیں ایجوکیشن ہے ہی نہیں بالکل بس کھاؤ کھاؤ سٹوں میں اڑا دیا جوہے میں اڑا دیا اور ایک ٹینشن یہ کہ اتنی فکر کرو کہ قیامت تک ٹینشن لیس کوئی بچہ پیدا ہو ہی نہیں وہ فکر ہی کرتے چلے ہیں تو یاد رکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جلدی سے دوبارہ اسی طرف آتا ہوں یہ بات چل پڑی ہے تو مکمل کر دوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ تعمیر ہے ایک حدیث تو یہ ہو گئی ساری حدیثوں کو لے کے چلنا ہے نا بدترین چیز جس پہ انسان کا پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے بولو نا بھائی تعمیر حالانکہ ہم کہتے ہیں بہترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کنسٹرکشن سب سے زیادہ اقل مند وہ سمجھا جاتا ہے جس نے پروپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے جو گلے گھنڈے کھا رہے ہیں صبح شام پیسوں سے پاگل بے وقوف زنگر برگر کھا رہے ہیں بے وقوف زنگر برگر کے بجائے انڈے والا برگر پہ گزارہ کر رہے ہیں اور بہریہ ٹاؤن میں پلوٹ خرید رہے ہیں سلوٹ کریں گے لوگ اس کو یہ ہیں کفایت شیار انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور پیسہ بچا کے بولنے پر پابندی ہے یار پلوٹ خریدیں انویسمنٹ بھائی پروپرٹی بنا رہے ہیں لینڈلوڈ بن رہے ہیں لینڈلوڈ تو یا بھائی یا تو ہم غلط ہیں یا معاذ اللہ نقل کفر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط ہے پیغمبر کی بات غلط ہو سکتی ہے پیغمبر نے کیا فرمایا بدترین چیز یعنی کہ حرام نہیں کا نہ 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 حرام چیز نہیں ہے ہے حلال لیکن بدترین چیز جس پہ پیسہ خرچ ہو وہ کیا ہے تعمیر کیا ہے وہ کیوں اس کا فائدہ انسان اپنی زندگی میں اکثر نہیں اٹھاتا اٹھاتا ہے تو پورا نہیں اٹھاتا اسی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور انداز سے بیان کیا فرمایا یقول العبد یار میں یہ باتیں آپ کو بتاؤں اگر کھوپڑی میں آ گئی نا دیکھو تمہاری آخرت نہ بنے نا تمہاری دنیا بن جائے گی آخرت بھی بنے گی انشاءاللہ لیکن دنیا میں ایسے مزے کی زندگی گزرے گی کہ بس ہٹو بچو ہو جائے گا یہ جو ڈپریشن اسٹریس اور ڈاکٹر اور وہ ٹینشن یہ سب ختم اصل میں دنیا کو مسافر خانہ مانتے ہیں سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہے لہذا ٹینشن میں عمل سے ثابت کرو میں دنیا کو مسافر خانہ مانتا ہوں میں مانتا ہوں کہ سفر میں ہوں رہنے کی جگہ نہیں ہے پریکٹیکل یہ کر کے دکھاؤ پھر اللہ آپ کو سکون بھی دے گا پھر زندگی میں مزے بھی ہوں گے ایک چیز سفر ہے اسی کو وطن بنا لیا تو ٹینشن میں آوگے کی نہیں آوگے ڈبلی گیارہ میں جا رہے ہو اور انہی سیٹوں سے دل لگا لیا انہی جھالروں سے دل لگا لیا یار کیسی چھمک چھلو کی طرح ڈبلی گیارہ چھمک رہی ہے وہ چھمکتی بہت زبردست ہے اور یار یہ کیا زبردست ہو بس اب میں تو اتروں گا ہی نہیں میرا میرا یار میں تو یہ سیٹ اب رینٹ پہ لیا رہا ہوں یہ میں سیٹ خرید رہا ہوں تو پاگل پنے والی بات ہے نا نیچر سے ہٹ گیا کیا نہیں ہٹ گیا تو بھائی چاہے کیسا ہی ہو تو کتنا ہی خوبصورت ہو سفر سے دل کبھی بھی نہیں لگایا جاتا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے بس اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ نفرت کرو اتنا لگاؤ جتنا رہنا ہے جیسے ٹرین میں کسی سے دوستی ہو گئی ٹائم پاس اتنی دوستی جتنا ٹرین میں یہ آپ کے ساتھ اس نے ملتان اس ٹیشن پہ اترنا ہے آپ نے پشاور جانا ہے ملتان تک کی دوستی بس صحیح ہے نا تھوڑا سہاں ہو بھائی کیا آل ہے کیا کرتے ہیں سب سیٹ ہے نا آپ ملتان رہتے ہیں ما شاء اللہ کیا کرتے ہیں وہاں پہ تھوڑا ٹائم پاس اچھا ہو جائے بلکل ہی بور بیٹھے رہیں گے سفر نہیں گزرے گا اب ملتان آ گیا وہ اتر رہا ہے آپ کے ٹھیک ہے بھائی افسوس تو ہو رہا ہے ظاہر ہے تھوڑا بہت تو ہر انسان کسی سے دوستی ہوتی محبت ہو جاتی ہے افسوس ہوا یار آپ بڑے اچھا ہمارا ٹائم گزرا نائس ٹو میٹ یو ٹھیک ہے نا اور وہ جواب میں کہا ہے نائس ٹو میٹ یو ٹو تھوڑا سا انگلیش ملش ماری تھوڑا سا پنجابی پنجابی مجھے اس موقع پہ نہیں آ رہی کیا کہتے ہیں پنجابی میں اس کو ملتان میں تو سرائی کی بولی آتی ہے نا تو کچھ بھی بول دیا جس سے وہ خوش ہو جائے بس تھوڑا سا افسوس ہو گا یار اچھا آدمی تھا چلا گیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کوئی دوسرا دیکھو بندہ ہو سکتا ہے ملتان سے کوئی دوسرا کے بیٹھے بس اس سے زیادہ دنیا کو فیری کرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے مطاع الغرور دھوکے کا گھر یہ جتنے لوگ مرمر کے قبروں میں گئے ہیں ان سب کو دنیا نے دھوکہ دیا کہ نہیں دیا مجھے ایک بات بتاؤ یہ سب جس دن مرے ہوں گے بولیں گے یہ کیا ہو گیا یار ایکی رولہ پہ گیا چودری سٹا لے گیا تھوڑی سی پنجابی آنی رہی تھی ابھی یاد آئی ہم جب سرگودہ میں بچپن میں جایا کرتے تھے ہمارا ننیال ہے وہاں تو الیکشن کے دنوں میں لکھا ہوتا ایکی رولہ پہ گیا چودری سٹا لے گیا یعنی وہ چودری نے خود لکھوایا ہوا ہوتا تھا علاقے کے چودری نے اپنی تعریف میں کہ لوگوں تمہیں توقع نہیں تھی کہ میں جیتوں گا لیکن میں جیت گیا تو اپنے مخالفین کو جلانے کے لیے لکھوایا ہوتا تھا اے کی رولہ پہ گیا چودری سٹا لے گیا گھڑی نو سیٹ تلاو ٹھیک ہے نا تو دھوک ہے جتنے لوگ دنیا سے مر کے گئے ہیں ان کو زندہ کر کے پوچھو نا کہیں گے یار ہم نے جس چیز میں ساری زندگی کھپائی نتیجہ ککھ بھی نہیں آیا نتیجہ یہ آیا ہے اتنی بھاری بھرکم سلوں کے نیچے پڑے ہوئے اور ہماری جو پیچھے آل اولاد ہے لائف کو کیا کر رہی ہے دبا کے انجوائے کر رہی ہے ساری پروپرٹی میں نے بنائی کمبہت فاتحہ پڑھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے کچھ تھوڑا بہت رونا دھونا اس کے بعد ہائے اببا ہائیوں فلانا ہائے بس دو چار تین دن اچھی طرح یاد کیا روئے دھوئے اس کے بعد دعا مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے وہ تین دن تو رونا آتا ہے وہ جیسے اچھا جس سے دل لگانا چاہیے تھا اس سے نہیں لگا رہے اس سے اتنی جتنی ملتان والے سے تھی محبت آپ کو ٹھیک ہے نا بھئی باپ کے لیے تو موت تک مانگتے رہو نا اللہ سے روتے رہو باپ مر گیا ماں مر گئی اس کے لیے تو اس کے تو احسانات ہیں اس سے محبت تو ایمان کا حصہ ہے اس کے لیے تو ہونا چاہیے تھا بھئی موت تک اس کے لیے مانگتے رہو ملتان پہ جو بندہ اتارا تھا تو اس کے پیچھے گھر چلے گئے تھے بس یار اچھا آدمی تھا گفشب ہو گئی اچھی کوئی دوسرا دیکھتے ہیں اببہ سے اتنی ہوتی ہے جتنی اس ملتان والے سے تھی میں ایسے لوگوں کو دیکھتے میں بہت اوبزرف کرتا ہوں لوگوں کو نا کہ کیا ہو رہا ہے خوبڑی میری ہر وقت چلتی رہتی ہے تو ایک صاحب کو میں نے دیکھا ہی میں نے کئی بار بیان میں یہ واقعہ بتایا ہے ایسا رو رہے تھے اببہ کے انتقال پر کیونکہ اچانک والد صاحب کی ڈیتھ ہوئی چوتھے دن ویلیاں لگاتے پھر رہے ہیں بلکل بھول بھولے ہی ہیں میں کہتا یار کتنا پرانا رشتہ باپ کا کیسے جب سے بچے پیدا ہوتے ہیں بلکہ پیدائیس سے پہلے پریگننسی ہوتی ہے عورت کو باپ ٹینشن اٹھانا شروع کر دیتا ہے کہ میرا بچہ ہے بی بی کے علاج کی فکر کرے گا اور جو ہے نا جو ہسپیٹل کا خرچہ ہے پھر ویکسینیشن جو بھی ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے پھر ایڈوکیشن اور پھر اس کو چھوٹ لگ گئی یہ ہو جائے گا میرا بیٹا ہر جگہ چھوڑا سا بچہ بڑا ہوتا ہے انگلی پکڑ کے اپنے ساتھ ہر محفل میں لے کے جاتا ہے بیگم سے کہتا ہے کپڑے اچھے پہناو پتا چلے جی میرا بیٹا ہے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ساری زندگی میرا بیٹا میرا بیٹا ہر ایک کے ساتھ سامنے تعارف یہ میرا بیٹا ہے ان سے ملی آپ کتنا فخر کرتا ہے باپ ماں بھی کرتی ہے باپ بھی تعلیم پہ خرچ کیا پھر جناب وہ ہوتے ہوتے ایک ٹائم لگتا ہے نام ملا باپ سے نسب ملا باپ سے پہچان ملی باپ سے قوم کیا ہے بھئی میں پتھان ہوں میں پنجابی ہوں میں سندھی ہوں کیسے بھئی اببہ کی یہ قوم تھی باپ نہ ہو تو قوم نہیں ہوتی زبان ملی قوم ملی سب کچھ اور ادھر اببہ کا انتقال ہوا تین چار دن تھوڑا بہت روئے دھوئے گا اس کے بعد کہے گا یار اببہ کی یہ والی دکان میری یہ والی تیری اگر یہ سمجھ میں نہیں آتا تو وہ والی مجھے دے دے یہ والی ایسے ہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا یہ والی تو لے لے بیٹھ کے کھا رہے ہوتا ہے تو اببہ قبر میں کیا سوچتے ہوں گے تو میں کہہ رہا تھا جو مر گئے ہیں ان لوگوں سے جا کے پوچھو کہ قرآن نے جو کہا تھا یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے صحیح کا تھا کہیں گے بلکل صحیح کا تھا لیکن اس وقت ہماری سمجھ میں آنی رہا تھا سمجھ میں نہیں آرہا تھا اس وقت اب ہم یہاں پڑھے ہوئے ہیں بچے وہ بھی دیندار بچے ہوتے ہیں جو بھائی دعائیں کرتے ہیں اببہ کے لئے صدقہ جاری ہے کوئی کونہ کھدوار ہے کوئی مسجد بنوار ہے یہ بھی دیندار لوگ ہوتا وہ بھی آج کل تو دینداروں میں بھی کنجوسی اتنی ہے کہ اببہ کے لئے بھی اتنا کچھ اببہ نے چھوڑا تو کریں گے اتنا تھوڑا سا اببہ کے لئے بہت تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں اببہ کے لئے میں کہتا ہوں کچھ نہیں کرو دعا تو مانگ لیا کرو تسلی سے بھائی دعا مانگتے بھی پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو رہا ہوتا ہے دعا ہی نہیں مانگی جاری ہے یہ اللہ کی طرف سے توفیق سلب ہوتی ہے صحابہ اکرام کو جو سب سے بڑی نعمت ملی تھی نیک سال اولادیں انہیں پتا تھا ہماری اولاد ہمارے لئے دعائیں مانگیں میں ایک بزرگ کا واقعہ اکثر سنائے کرتا ہوں نا اللہ اللہ کا ٹائم جو شادی شدہ آدمی وہ اللہ اللہ کر سکتا ہے وہ تو بیچارہ کرے گا بھی تو بیگم کہتی ہے دیکھو فراڈی یہی کہے گی نا ہیدھر ایسا صوفی بنا ہوئے تو وہ اٹھا دے گی بولے گی کب سے بولا ہوئے چھ ہنڈے لے کر آؤ مسئلے پہ بیٹھے ہوئے تو بزرگ یہ سوچ کے شادی نہیں کرتے تھے ایک دن کیا ہوا اٹھے ایک دم اپنے موریدوں سے کہا میرا نکا کراؤ میرا نکا کراؤ لوگوں نے ایسی کیا ایمرجنسی ہوگی انہوں نے بس نکا کراؤ نکا ہوا اللہ نے اولاد دی تو انہوں نے بتایا کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میدان حشر قائم ہے کچھ لوگوں کا فیصلہ ہو چکا جہنم کا لیکن ان کی نیک اولادیں ان کو گھسیٹ کے کہاں لے کے جا رہی ہیں جنت کی طرف تو میں نے کہا کہ بھئی میں جو یہ عبادت کر رہا ہوں بخشش کے لیے نا تو میں نے بخشش کے تمام ذرائع اختیار کر لی ہیں اگر یہ سارے فیل ہو گئے تو ایک اور سپیر میں آپشن ہونا چاہیے گاڑی میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو صرف چار ٹائر ہوتے ہیں سپیر میں ایک الگ سے ٹائر بھی ہوتا ہے حالانکہ جو چار ٹائر ہیں آپ نے ہوا بھی چیک کر آ لی جب لانگ روٹ پہ نکلتے ہیں نا تو آپ پنچر والے سے کہتے ہیں دیکھ لو یار کہیں سے پنچر تو نہیں ہے آپ کو پتا ہے موٹر وے ہے کوئی درمیان میں کانٹا کیل بھی نہیں ہے پھر بھی اس پیر میں ایک ٹائر رکھا جاتا ہے کہ بھائی کوئی پتا نہیں ٹائر کسی وقت پنچر ہو گیا تو کیا ہوگا کیونکہ اگر آپ موٹر وے پر ہیں یا لانگ روٹ پہ سفر کر رہے ہیں فیملی آپ کے ساتھ ہے تو ٹائر پنچر ہونے کا مطلب آپ خود پنچر ہو گئے اب سمجھ رہے ہو نا بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس پیر میں رکھا جاتا ہے تو لانگ روٹ پہ ٹائر کا پنچر ہونا کسی جنگل میں یہ زیادہ خطرناک ہے یا میدان حشر میں آپ کا کوئی عمل پنچر ہو جائے آپ اس کو سمجھ رہے تھے بخشش کا ذریعہ ہے اور اللہ کی نظر میں وہ کیا ہو جائے ریجیکٹ ہو جائے یہ زیادہ خطرناک ہے نا تو بزرگ کہتے ہیں بھائی اس کا خطرہ موجود ہے کہ میں جتنے عمال کر رہا ہوں ان میں سے کوئی عمل ضائع ہو جائے تو اس پیر میں نیک اولاد بھی رکھو کچھ نہ بنا تو یہ خششیٹ کے لے کے جائے گی کچھ بھی نہ ہوا تو یہ لے کے جائے گی تو یہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا اس زمانے میں اس قسم کے بچے شاٹ ہیں اب آپ کہہ سکتے ہیں جب شاٹ ہیں تو پھر پیدا کیوں کریں ایسے نالائک بچے تو نہیں پیدا کیے نا تو پھر نتیجہ نکلے گا تھوڑا بہت چانس تھا وہ بھی کیا ہو جائے گا ختم کیونکہ انہی میں اچھے بھی پیدا ہوتے ہیں اور دوسرا یہ برے ہیں مگر اتنے برے نہیں ہیں کہ ایمان صحیح گئے کافر تھوڑی پیدا ہو رہے ہیں مسلمان پیدا ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے تو خیر جلدی سے بات کی طرف آتا ہوں میں دیکھو یہ جتنے لوگ دنیا سے چلے گئے ان سے آپ جا کے پوچھو تو یہ کہیں گے بھائی ہم نے جو ساٹھ سال کی عمر میں گھر کا پروجیکٹ شروع کیا تھا بہت افسوس ہوا وہ اس عمر میں ہمیں نہیں کرنا چاہیے سارا میں نے بنایا رہ کون رہے بچے رہ رہے ہیں اور مزے اڑا رہے ہیں وہاں پہ اور بچے بھی تھوڑی رہتے ہیں تھوڑے دنوں میں وہ کیا کرتے ہیں اببہ کی پروپرٹی کو بیچ دیتے ہیں جتنی محنت سے اببہ نے گھر بنایا ہو تھوڑے دنوں کی بات ہے اببہ غریب علاقے میں رہتے تھے دنیا ڈیفینس کی طرف جا رہی ہے کیا یار اببہ تو چلو پرانے زمانے کے آدمی تھے اب یہ کہ اببہ کے گاؤں میں پڑے رہے ہیں یا وہ چھوٹے کچھے علاقوں میں پڑے رہے ہیں یار اب تھوڑا ترقی کرو آگے نکلو اببہ کا گھر بھی گیا اور اببہ بھی گئے ٹھیک ہے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو یہ حدیث یقول العبدو مالی مالی انسان کہتا ہے میرا پیسہ میرا پیسہ فرمایا آپ کا پیسہ وہ ہے ما اکلتا فا افنیتا کھا کے ختم کر دیا لبستا فا ابلیتا پہن کے پرانا کر دیا یعنی جو چیز کی لذت آپ نے اٹھا لی وہ آپ کا پیسہ ہے جو نہیں اٹھائی ہے نا وہ آپ کا پیسہ جو بینک میں پڑھا ہوا ہے وہ آپ کا پیسہ سمجھ لیں جتنا جلدی لی کھا لوگے وہ ہو جائے گا آپ کا جو بچ گیا نا وہ نہیں ہے آپ کا فرمایا وہ آپ کے وارثوں کا ہے وہ کس کا ہے بولو نا بھائی وارثوں کا تو یہ یہ بولا ہی نہ کرو میرا پیسہ بولو میرے بچوں کا پیسہ ہی ہے یہ بولا ہی نہ کرو اب بچے خوش ہوں گے چلو ہمارا تو ہے نا آپ کا بھی نہیں ہے آپ کا بھی اس میں سے اتنا ہوگا جتنا کھا کے ختم اور پہن کے پرانا کر دیا یہ آپ کا ہوگا یہ نبی ہمیں بتا رہے ہیں کہ تمہارا وہ ہے جو کھا کے ختم پہن کے پرانا یعنی استعمال میں جو آگیا وہ تمہارا ہے باقی تمہارا تھوڑی ہے اب مجھے ایک باہ بتاؤ جس کا ذاتی گھر ہو رہتے آپ ہوں تو یہ گھر حقیقت میں حدیث کی روشنی میں کس کا ہے گھر کا بنیادی مقصد رہائش ہوتی ہے نا استعمال کون کر رہے ہیں کراہیدار کر رہے ہیں نا ارے کیا ہو گیا جب کسی نیک ذاتی گھر بنایا رہتا کون ہے آپ کراہیہ دے کے رہتے ہیں گھر کی جو بیسک منفعت ہے گھر جو بیسک مقصد کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کیا ہے رہائش اصل مقصد گھر کا یہ ہے روٹی کا بنیادی مقصد کیا ہے کھائی جاتی ہے نا آپ نے اپنے پیسے سے روٹی خری دی کھائی انہوں نے تو پیسہ آپ کا خرچ ہوا روٹی کا جو بیسک بنیادی فائدہ ہے اٹھایا کس نے انہوں نے اٹھایا نا اتنا تو بول دو اس میں کیا جا رہا ہے بھئی روٹی خریدی آپ نے اپنے پیسوں سے کھائی کس نے انہوں نے کھائی تو انفیسمنٹ آپ کی ہوئی فائدہ کون اٹھا رہا ہے یہ اٹھا رہے ہیں انڈے والا برگر خریدہ آپ نے کھایا کس نے انہوں نے تو اس برگر کا جو بنیادی فائدہ تھا وہ کس نے اٹھایا انہوں نے اٹھایا تو اقل مند یہ ہیں یا آپ ہیں یہ اقل مند ہے آپ کے پیسے سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے تو جو گھر بناتا ہے نا جو جس کو بے وقوف کہنے کا دل چاہ رہا ہے لیکن چھوڑے ابھی نہیں ہے کہتے ہم کیونکہ اس میں اور بعض دفعہ کچھ دوسری حکمتیں بھی ہوتی ہے جس نے گھر بنایا دو کروڑ روپے کا بیس ہزار روپے دیکھیں جو رہ رہے ہیں اس میں ایک پورشن ایک سو بیس گس کا بیس پچھے ہزار میں نارمل جگہ پہ مل جاتا ہے چلو آپ گھر ڈال دو پینتالیس ہزار روپے دو ڈھائی کروڑ کا گھر رہے دو سو چالیس گس کا نا ایک پورشن پینتالیس ہزار کا رہے اس میں یہ رہے انویسمنٹ اس کی ہوئی فائدہ کون اٹھا رہے ہیں یہ ہے جو کھا کے ختم کر رہے ہیں یہ زندگی کے مزے اس گھر میں رہنے کے مزے اٹھا رہا ہے تھوڑے پیسوں میں یہ حدیث کا مطلب ہے کھا کے ختم پہن کے جو پرانا کر رہے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں چیز کو اس کا پیسہ ہے تو یہ گھر اصل میں قرائدار کا ہے آپ بے وقوف ہے جو آپ نے دو کروڑ کا گھر بنا دیا یہ بات سمجھا رہے ہیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں سمجھا رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کیسی باتیں کر رہے ہیں ملی صاحب کاغذات میرے نام ہیں ہیں بھئی خدا ہی میں نے کروائی گھر میں مزدور میں لے کر آیا سریعہ میں نے ڈالا ٹیکس میں دے رہا ہوں کرایا میں لے رہا ہوں میرا گھر ہے اس کا تھوڑی ہے میں کہتا ہوں بھائی پراتھا آپ نے خریدا کھایا اس نے تو اس کا پراتھا ہے آپ کا نہیں ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی بات آ رہی ہے سمجھ میں ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب میں نے دو کروڑ کا گھر بنایا تو میرا پیسہ کیا ہو گیا سیو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے فائدہ کون اٹھائے گا میں تو بزنس گیا تیل لینے جس بزنس کا آپ جوانی میں فائدہ ہی نہیں اٹھا رہے تو اس بزنس سے فائدہ وہ کم بہت کرائیدار اٹھا رہے تو اس بزنس برائے بزنس سوڑی کوئی چیز ہے ارے حدیث کو سمجھو جو چیزیں استعمال میں آ رہی ہیں وہ آپ کی ہے جو نہیں آ رہی وہ آپ کی نہیں ہے تو استعمال میں تو اس کم بخت کے آ رہی ہیں جو رہ رہے یہاں پہ سمجھ رہے ہو نہیں آ رہی سمجھ میں تو رہنے تو جیسے چل رہے ہو چلتے ہو ٹینشن نہ لوگ کرائے دار کو چاہیے زیادہ مزے میں ہے وہ بولے یار کم بغت تو نے تین چار کروڑ میں یہ گھر بنایا میں تو سوچ ہی نہیں سکتا تھا رہتا کون ہے میں تو میں بھی قرائے کے گھر پہ رہتا ہوں مالک مکان کو بولتا ہوں یار بڑا زبردست ٹینشن بھی تم نے اٹھائی مزہور بھی تم لے کر آئے اور اس گھر میں کچھ ہو گیا تو بھی تمہاری ٹینشن ہے ہم تو فوراں پتلی علی سے نگل لیں گے بھائی دیواریں گل رہی ہیں دروازہ خراب ہو رہے دیمک لگ رہی ہیں نگل بھائی آن سے ٹینشن کس کی ہے مالک مکان تو مزے میں تو خدا کی قسم میں ہوں الحمدللہ میں تو روزانہ اللہ کا اتنا شکر ادا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کتنا فضل ہے کیونکہ میرے پاس تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ میں اتنا بڑا گھر بنالوں اللہ پیسہ جس کے پاس تھا اس کے بجائے رہتا کون ہے میں رہتا ہوں تو جو رہنے کی منفعت ہے وہ تو میں اٹھا رہا ہوں نا اس سے زیادہ اور مزے کیا چاہیے بھائی ارے پراتھا اس نے خریدا کھا آپ رہے ہو جی کچھ سوال پوچھنے ہاں بڑا پیارا یہ میں آ رہا تھا یہ سوال ابھی میں خود اٹھانے والا تھا کہ مالک مکان کرایا کھا رہا ہے نا یہی سوال ہے نا کہ بھئی آپ اس مکان میں رہنے کی لذت حاصل کر رہے ہیں لیکن کرائے کے مزے کون اٹھا رہا ہے ارے بولو نا یار مالک مکان یہ میں خود ابھی سوال اٹھانے والا تھا میں کوشش کرتا ہوں جتنے اشکالات ہو رہے نا ان کو میں خود اٹھا کے جواب لوں لیکن اچھا ہوا آپ نے پہلے پوچھ لیا دیکھو مکان کی جو بیس ہے نا وہ کرایا لینا نہیں ہے یہ بہت ہی مکان کا ایک کم درجے کا فائدہ ہے کہ دو کروڑ کی انویسمنٹ پہ آپ کسی کو برباد کرنے کے لیے اپنا مکان بھی دو کیونکہ کرایدار جو وانٹ لگاتا ہے نا وہ تو آپ لوگ ہم سے اچھی طرح جانتے ہوں گے یعنی ایسے یہ جیسے زیرو میٹر گاڑی خرید کے کسی کو پکڑا دی کے چلاو تمہیں تو وہ ایک سال کے بعد کسی کام کی رہے گی تو یہی حال کون کرتے ہیں کرایدار کرتا ہے تو مکان کی جو بیس وجہ ہے نا وہ بیس تیس ہزار چالیس ہزار ارننگ اس کے لیے دکان ہونی چاہیے تھی نہیں آری بات کمرشل پلوٹ لے کے اس کو ارننگ کا ذریعہ بناتے اس کا میں قائل ہوں اس سے میں لوگوں کو منع نہیں کرتا میں کہتا ہوں آپ کے پاس دو تین کروڑ روپے اگر ہیں تو بھائی بزنس کرو نا اس سے پھر مکان کیوں پھر آپ پلوٹ خرید کے بیچو اس میں فائدہ بولتے کیوں نہیں یار زیادہ ہے نہیں آری بات پھر آپ کمرشل پلوٹ خریدو رینڈ پہ دے دو اس میں فائدہ اصل میں لوگ دماغ میں جو کھوپڑی میں آیا نا کہیں میرا ذاتی مکان نہیں میرا ذاتی مکان نہیں میرا ابے بھائی جان تمہیں پراتھا اپنا ہو یہ کسی اور کھو لذت تو وہی آ رہی ہے نا کھانے میں اس پہ ٹینشن میں آ رہے میرا مکان نہیں میرا مکان اپنا تو اپنا ہی ہوتا ہے بھائی اپنا تو کیوں اپنے میں کیا وہ کوئی اور قسم کا پنکھا لگا ہوتا ہے اس میں جاپان کے پنکھے لگے ہوتے ہیں ہوا سارے پنکھے ایک جیسی دیتے ہیں مکان کی بنیادی مقصد ہے آپ کو سب سے پہلے تحفظ دے آپ چار دیواری کے اندر کھلا کھائیں تے ننگا معذرت کے ساتھ یہ ابیوز لینگویج کھلا کھائیں تے جے کو میں سفر میں جاتا ہوں نا چاہے دنیا کا حسین ترین ملکو لیکن میں واپس بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں کیونکہ جو اپنے پلنگ پر لیٹتا ہے نا آدمی ٹانگیں چوڑی کر گا مزے سے وہ مزہ دنیا میں کہیں نہیں آتا تو آپ گھر کا بنیادی مقصد یہ اپنے بیوی بچے ہوتے ہیں آدمی حرام سے سکون سے ایسا ہی ہے نا تو قرائے کے گھر میں بھی ہے کوئی مالک مکان آ کے دیکھتے ہوئی ہے ہوتا کہ ٹانگیں تھوڑی کم چھوڑی کروئے یا ایسے پھیلا کے لیٹے تیرے باپ کا بستہ رہ گیا یہ کرتا ہے مالک مکان یہ ٹنشن لیتا ہوئے تھوڑا سمٹ بھائی جب اپنے گھر میں آئے کرائے دے رہے ہیں نا مالک مکان اب مالک مکان بیل بجا کے آئے گا بھئی ہمارے گھر کا اگر مالک مکان آئے مجھ سے ملنے کے لیے بیل بجا آئے گا پوچھوں گا خیریت مفتی صاحب آپ سے ملاقات کریں ادھر مزے سے بیٹھیں ادھر ہی آ رہا ہوں میں یہ بھی ہوتا ہے نا ادھر ہی بیٹھیں میں ادھر تو اس کا تھوڑی ہوا کس کا ہو گیا ہمارا گھر ہے تم نے تین کرونے میں بنائے ہم تھوڑا سا کھرائے دے کے مزے اڑا رہے ہیں اور کیا باقی سوال پیدا ہوتا ہے مفتی صاحب آپ کے پاس تین کرونے ہیں ہے نہیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں فوراں جو ہے نا کوئی بندوق لے کے آ جائے گا نکالو کان رکھے ہیں ہیں بھی نہیں تو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ آپ کیا کریں اس سے بزنس کریں پیسہ کمانا منا نہیں ہے یاد رکھو اچھی نیت سے جتنا کماؤ گے اتنا سواب زیادہ ملے گا ہم کہہ رہے ہیں ان دیواروں ایٹوں سے دل مت لگاؤ پیسہ کمانے میں فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا اچھا کھا رہے ہو اور اچھا کھاؤ گے جتنا اچھا پہن رہے ہو بولو نا اور اچھا پہن ہوگے جتنی اچھی سواری ہے اور اچھی اتنی اچھی پہ آ جاؤ گے کہ میرے شیخ نے کوئیت کے شہزادے سے گاڑی خریدی تھی ایک دن آئے گا آپ محمد بن سلمان سے گاڑی خرید کے چلا رہے ہو پابندی نہیں ہے گورنمنٹ کی طرف سے باتیں کرنے پر ٹھیک ہے نا کوئی کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھی بات کر سکتا ہے ایک مثال دے رہا ہوں گاڑی استعمال میں آ رہی ہے نا چل رہی ہے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں بھی رینٹ تو رینٹ کی گاڑی میں بار بار وہاں جا کے لینا جو ہے نا ٹینشن والا کام ہے ٹھیک ہے وہ وہ ایسا ایسی چیزے جو چلتی ہے نا ہر وقت وہ اپنے کنٹرول میں ہونی چاہیے وہ اپنے کنٹرول میں اس لیے میں کہتا ہوں گاڑی خریدو بھائی تو پیسہ اگر بزنس کرنا ہے نا اور بزنس بھی جب کرنا ہے پہلے اچھا کھا لیا اچھا پہل لیا اب اضافی ہے اچھا پھر بزنس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب پیسہ آئے گا تو صدقہ خیرات بھی بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنی اسلام میں مال کمانے کی ترغیبیں اگر صحیح نیت سے ہو ایک حدیث جب میں نے بچپن میں سنی تھی میں نے کہا بھائی یہ تو ایسی حدیث ہے کہ اس میں تو بہت زیادہ ترغیبیں پیسہ کمانے کی بشرتے کے نیت کیا ہو ایاشی نیت نہ ہو کہ بھائی ایاشی کروں گا شراب پیوں گا یہ نیت اچھی ہو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو پھر اسلام میں پیسہ کمانا فضیلت کی چیزیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کچھ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے عرض کیا یا رسول اللہ رہب اہل الدفوری بالعجور یا رسول اللہ جو مالدار صحابہ تھے وہ ثواب میں ہم پہ سبقت لے گئے وہ تو آخرت میں ہم سے آگے نکل گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ ہم بھی روزے رکھتے ہیں مالدار صحابہ بھی روزے رکھتے ہیں حضرت عمر یہ جو حضرت عثمان تھے نا ہمارے یہ جامعہ رشید میں پوری کیلکولیشن کی گئی جو مالدار صحابہ تھے ان کے اساسے کتنے تھے پانچ پانچ عرب روپے جو اس زمانے کے لحاظ سے ان لوگوں کے اساسے تھے ایسے ہی تھوڑی انہوں نے جہاد میں اتنا اتنا مال لاکے دیا ہے سو اونٹ ایک وقت میں حضرت عثمان جہاد میں دے رہے ہیں تو پیچھے کتنا ہوگا کہ وہ بزنس بھی چلتا رہے سو اونٹ آپ چمجھے سو لینڈ کروزر سمجھ لیں آپ اس کو اتنا سرمایہ ایک ایک ٹائم پر دے دیا کرتے تھے وہ تو وہ کماتے بھی ہوں گے یا پیڑ کے پیڑوں سے گرتا ہوگا ان کے اوپر ظاہر ہے ارننگ تھی نا کما رہے تھے محنت کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ مالدار لوگ ہم سے صواب میں بولتے کیوں نہیں آگے بڑھ گئے تو یا نبی نے پوچھا کیسے فرمایا یا رسول اللہ ہم روزے رکھتے ہیں وہ بھی روزے رکھتے ہیں ہم تحجد پڑھتے ہیں جو حدیث کا مفہوم ہے وہ بھی ہم جہاد کرتے ہیں وہ بھی لیکن وہ اللہ کی راہ میں خرش کرتے ہیں ہم خرش نہیں کر سکتے بلکہ مفہوم یہ حدیث کہ ہم تو اور مستحق ہیں زکاة بلکہ وہ خرشی ہمارے اوپر کرتے ہیں تو پیسے لینے کا تو کوئی ثواب نہیں ہے نا بھائی کوئی بچارہ غریب ہے زکاة لے رہا ہے تو زکاة لینے کا تو کوئی ثواب نہیں یہ الگ بات ہے اس کی حاجت پوری ہو رہی ہے دینے والے کو تو ثواب ملے گا لینے والے کو تو شریعت نے اپریشیٹ کیا ہی نہیں اسے تو کہا ہے کہ استغناء جتنا اپنے آپ کو لوگوں سے بچاؤ نہ مانگو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم ایک تذبیع بتاتا ہوں وہ تذبیع تم کر لوگے تو عجر میں مالداروں کے برابر ہر نماز کے بعد تہتی زفا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اگر پڑا کرو ان صحابہ نے تذبیع شروع کر دی جب مالدار صحابہ کو بتا چلی تو انہوں نے بھی شروع کر دی تو غریب صحابہ پھر آئے کہ یا رسول اللہ یہ کام تو انہوں نے بھی شروع کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالی کا فضل اللہ یوتیہ منیشا یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے بھئی اب اللہ نے ان کو پیسہ دیا وہ صدقات کر رہے ہیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا ممکن ہے غریب لوگ پریشان ہو یار یہ کیا بات ہوئی یہاں بھی ہم ٹینشن میں اور وہاں بھی کیا ہوں گے یہاں بھی کھانے کو نہیں مل رہا اور جنت میں بھی مالدار لوگ اوپر چلے جائیں گے تو ٹینشن تو بڑھ گئی نا غریب آدمی کی تو بھئی ٹینشن لینے کا اس لیے نہیں ہے کیسے امیر مارکیٹ سے شارٹ ہیں جو اتنے نیک ہوں یہ صحابہ ہم ہی تھے آج جب پیسہ آتا ہے تو ایاشی پہلے آتی ہے پیسہ بعد میں پیسہ بھی آیا نہیں ہوتا ایاشی کے خیالات اسی وجہ سے حدیث میں آتا ہے کہ غریب جنت میں زیادہ ہوں گے مالدار کم ہوں گے اور غریب جائیں گے بھی پہلے مالدار جائیں گے بعد میں کیونکہ دولت کے ساتھ دین پہ قائم رہنا مشکل ہے تو یہ اس دولت مند کے بارے میں ہے اور ہم بھی دولت کمانے کی اس کو ترغیب دے رہے ہیں جو دین پہ بھی چلتا ہو یا دولت کو صحیح استعمال کرنے کی نیت ہو اس کے لئے فضیلت ہے کہ وہ کیا کرے وہ پیسہ کمائے سمجھ رہے ہو تو جلدی سے آپ کی بات کی طرف میں آتا ہوں اب دیکھو آپ کو اللہ نے پیسہ دیا تو اب آپ کیا کرو اس سے کیا کرو کاروبار کرو کاروبار کے پوائنٹ آف یو سے آپ مشورے لینے کے بعد پھر پلوٹ خرید کے بھی بیٹ سکتے ہو کنسکشن کا کام بھی کر سکتے ہو کیونکہ یہ جو مکان بنا رہے ہو دل لگانے کے لئے نہیں کسی کو پہنانے کے لئے نہیں آری بات ٹھیکے دار جو مکان بناتا ہے اس مکان سے محبت کرنے کی میرا مکان میرا مکان یا کسی کو پہنانے کے لئے پہنانے کے لئے میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ اپنے لئے بنائے گا نا تو گڑ زیادہ ڈالتا ہے اس میں بیچنے کے لئے بناتا ہے دیکھنے میں بڑا اچھا ہوتا ہے اندر سے کیا ہوتا ہے کھوکھلا کیل تھوکو گے نا پلستر گرے گا ہم تو یہی دیکھ رہے ہیں جب ٹھیکے دار دوسروں کے لیے بناتا ہے تو اس طرح تو یہ جو کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے یہ بزنس کا حصہ یہ ٹھیک ہے سمجھ رہو کیا نہیں سمجھ رہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں مکان رہنے کے لیے ہے ہی نہیں یہاں مکان کسی کو پہنانا اس لیے کہہ رہا ہوں آج کل پہنائے جا رہے ہیں اب جو چیزیں ہو رہی ہیں میری زمان پر خود بخود وہی آ جاتی ہیں تو یہ مکان کسی کو پہنانے کے لیے بنایا جا رہا ہے تو پہنانے کے لیے اگر آپ مکان بنا رہے ہیں تو ٹھیک ہے ایسے ہمارے بہت سے دوستیں سائیکل پہ تھے ابھی میرے ایک پرسو ایک دوست سے میں ملا بچپن کے میں دولت کی ریل پیل دیکھ کے حران ہو گیا میں نے کہا بھائی آپ نے تو ماشاءاللہ دیندار ہے ماشاءاللہ نیک ہیں داری ہے اور علماء سے تعلق ہے بہت عرصے بعد ملاقات ہوئی تو چونکہ ہم بچپن میں سائیکل پہ گھوما کرتے تھے ویسے ہی جیسے بچے نہیں گھوم رہے ہوتے شرارتی تو تو ان کو بڑے تانے ملتے تھے ان کے ابا دادا کی طرف سے نا میرے سامنے ایک دفعہ ان کی چچا ان کو ڈانٹے تھے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ کسی کام کا نہیں ہے یہ ٹائمز آیا کرتا ہے یہ یوں کرتا ہے ایسے بچے جیسے بہت چھوٹے تھے ہم لوگ ایسی شرارتیں کرتے تھے تو کبھی مچھلیاں پکڑنے جا رہے ہیں کبھی جو ہے نا وہ فشنگ کے لیے کبھی دور لگا رہے ہیں کبھی کرکٹ کھیل رہے ہیں جیسے بچوں کا ہوتا ہے تو والدین کی طرف سے ہمیں بھی والدین کا تو کام ہوتا ہے نا ڈانٹنا ان کا فرض بنتا ہے ابے کیا کر ہم نے بھی ابا سے بڑے چترول کھائے اس زمانے میں کہاں سے آ رہا ہے بے یہ کوئی ٹائم گھر آنے کا آج کل تو ابا کچھ کہتے ہی نہیں بچوں کو تو ان کے چچا ان کو ڈانٹ رہے تھے میرے سامنے میں نے ابھی جب ملاقات ہوئی نہیں ہے تو اپنے اس دوست کو وہ واقعہ سنائے میں نے کہا مجھے تمہارا وہ وقت یاد ہے جب تمہاری چچا تمہیں ڈانٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہ جو تم دوستوں میں ٹائم گزار رہے ہو نا اور پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے پڑھائی ایڈیوکیشن جوب کی طرف توجہ نہیں ہے تو جب پیسے ختم ہوں گے نا تو یہ دوست بھی بھاگ جائیں گے تو یہ ان کو سمجھا رہے تھے تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا انہوں نے جوب نہیں کی انہوں نے بزنس کیا بزنس کی طرف آتے 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 کنسکشن کا کام شروع کیا تو میں حیران ہو گیا ماشاءاللہ دو دو گاڑیاں گھر میں رکھی ہوئی ہیں اور پھر جب اللہ بہت زیادہ دے دے بہت زیادہ کہ گاڑی بھی ہو گئی کھا بھی لیا صدقے بھی ہو گئے سب کچھ ہو گیا پھر اگر کوئی مکان بنا لے تو ہمیں کوئی ٹینشن کہ چلو جب اللہ نے اتنا دیا ہے تو چلو ایک مکان ہی بنا لو تو انہوں نے بنا لیا جوانی میں ساٹھ سال میں نہیں ساٹھ سال اب نہیں رہنا تو ہو کچھ دن تو رہ لو نا اس میں تو انہوں نے دبل منزلہ مکان بھی بنا لیا تو میں ان کا مکان دیکھ کے بھی میں نے کہا بڑا اچھا ہو ماشاءاللہ کیونکہ اتنا ہے تو یار چلو مکان بھی صحیح ہے چلتا ہے جب اتنا اللہ نے آپ کو دے دیا تو وہ کیا کرنے ہے کنسکشن کا کام مکان بنایا پہنایا بس یہ کام چل رہے ہیں ان کا ٹھیک ہے نا مکان بنایا اب وہ سن کے غصہ ہوں گے میں پہناتا نہیں یعنی مکان بنا کے کسی مسلمان کو بیچ دیا ٹھیک ہے اچھا گمان رکھتے ہم کیونکہ وہ بہرحال تعلقات تو خراب نہیں کرنے نا کسی سے تو آپ کے سوال کا جواب ہو گیا لوگ یہ نہیں کر رہے کہ مکان بزنس کے پوائنٹوں کی کہہ رہے اپنا مکان پوری تین کروڑ زندگی بھر کی آمدن کس میں کر دی جھوگ دی اس میں اور ٹینشن میں آ گئے جو کھانے پینے کی عمر تھی جو عمر تھی کہ آپ اچھی گاڑی رکھتے چنچیوں میں سفر ہو رہا ہے رکشوں میں سفر ہو رہا ہے میرا مکان میرا مکان او بھائی اللہ کے نبی نے فرمایا جو کھا کے ختم پہن کے پرانا تو تمہارا مکان وہ ہے جس میں تم کچھ زندگی آدھی سے زیادہ زندگی تو کم از کم گزارو آدھی سے زیادہ زندگی بھی اگر اپنے گھر میں گزر جائے تو ہم کہتے ہیں رہنے کی لذت حاصل کر لی اور چالیس سال کا مطلب ہے کہ آدھی سے زیادہ گزر چکی ہے چونکہ قبرستان میں میتوں کا چکی ہے قبرستان جانے کی ضرورت ہے مجھ سے پوچھ لوں نا میں جنازے پڑھاتا ہوں اسی سال کا جنازہ ابھی تک اسی سال والا ایک بھی نہیں آیا ساٹھ پینسٹھ چالیس پچیس پینسٹھ یہ مارکیٹ میں چل رہا ہے جو مرنے کا ریٹ چل رہا ہے نا جس ایج میں مر رہے ہیں ابھی کچھ دن پہلے پینتیس سال پڑھا پینتیس سال کے نوجوان کا پڑھایا اب پتہ نہیں کرونا سے ہوا تھا یہ ویسے ہی ہوگی اللہ ہی بہتر جانے پینتیس سال کے پڑھا پینتالیس پچاس ساٹھ پینسٹھ یہ چل رہا ہے اسی والے بھائی اب گئے اسی والے نہیں ہیں اب تو بہت کم ہے بہت ہی کم تو چالیس سال کا مطلب آپ کی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی اب گھر بنا رہے اگر ہو بزنس کے پوائنٹ آف یو سے بھائی بنا رہے ہو پھر تو ٹھیک ہے بناتے ہی کسی کو پہلی فرصت میں پہنا دو ٹھیک ہے پھر تو ٹھیک یا اس نیت سے بنا رہے ہو کہ آپ چالیس سال کے بعد اب بہت اچھا کھا بھی سکتے ہو پی بھی سکتے ہو بہت اچھی حالت آپ کی ہو گئی ہے اب آپ کے پاس فالتو پیسہ بہت ہے تو آپ کہہ رہے ہو چلو میں جب مروں گا تو بچے بچوں کے پاس کوئی پیسہ ہو جس سے وہ بزنس کر سکیں یا کوئی اچھی لائف گزار سکیں تو چلو پیسہ اب انویس کرنے کے لیے پلوٹ یا مکان دونوں چیزیں میں کچھ بھی لیا جا پلوٹ بھی لیا جا سکتا ہے اور لیکن یہ اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد جس اسٹیج پہ میں نے اپنے دوست کا واقعہ سنایا وہ پہنچو اس اسٹیج پہ پہنچنے کے بعد بہت اللہ نے دیا ہے تو بھئی ٹھیک ہے چلو یا رب کھا ہی رہے ہیں تو اچھا ہے بچوں کو میں مروں گا تو وہ حدیث میں آتا ہے ایک مالدار صحابی تھے نا جابر بن عبداللہ انہوں نے عرض کیا ان کے جب بیماری تھی تو ان کو یہ خیال ہو گیا تھا کہ اب میں بیماری میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لئے گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تو دنیا سے جا رہا ہوں تو میں اپنا پورا مال صدقہ کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں کم کرو اپنی اولاد کے لئے چھوڑو فرمایا یا رسول اللہ ٹھیک ہے میں پھر آدھا اپنی اولاد کے لئے چھوڑتا ہوں اور آدھا صدقہ آپ نے فرمایا نا 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 اور کم کرو اور کم کرو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک تہائی ون تھرڈ 33.3% یہ میں صدقہ کر رہا ہوں اور 66% کس کے لئے چھوڑ کے جا رہا ہوں اولاد کے لئے مالدار صاحبی تھے جابرین عبداللہ تو آپ نے فرمایا یہ بھی زیادہ ہے ون تھرڈ بھی لیکن یہ اس کی اجازت دے دی اس لئے علماء کہتا ہے ایک تہائی سے زیادہ آپ وسیعت نہیں کر سکتے تو پھر آپ نے فرمایا انکا انتظرا ولدکا اغنیاء خیر من انتظرہم عالتن یتکففون الناس فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ لوگوں کے سامنے بھیگ مانگتے پھریں اس سے بہتر ہے کہ اس حال میں چھوڑ کے جاؤ کہ استغناء کے ساتھ بولو بھائی زندگی گزار ہے بات آ رہی ہے تو پہلے خود استغناء کے ساتھ کھایا پیا حلال خرش کیا اضافی ہو رہا ہے تو کس کے لیے بولو بھائی اس میں مکان بھی ہو سکتا ہے اس میں پلوٹ بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور اس میں کھوپڑی استعمال کر کے چھوڑا کرو بات نہیں آری سمجھ میں کیونکہ اب آپ کا بنیادی مقصد رہنا نہیں ہے رہنا تو وہ قرائے والا ہوگی ہے صاحب کتاب اب بنیادی مقصد ہے کہ یار جب اللہ نے لوگوں کو دیکھا ہے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ بچے بچاروں کے چپل خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے یہ غلط ہے تو بچے رولے نہیں اور پھر بیوی بھی بیوہ ہو رہی ہے آج کل بیوہ عورت کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو یہ بیچاری کہاں جائے گی تو اس کے لیے سوچ سمجھ کے پہلے سے ایک پلان بنا کے انتظام کر دیا جا اور پھر بے فکر ہو جاؤ ہر وقت پھر اسی میں نا گھسے رہو ہی پیسہ ہی ایک دفعہ پلان بنا دیا بھائی میرے مرنے کے بعد اگر میں پہلے مر گیا اور زیادہ چانس اسی کا ہے کہ آپ کی بیگم سے پہلے کون مرے گا بولو نا بھائی کیونکہ میرے یہ بھی جنازے جنازے پڑا بیوہ عورتیں زیادہ ہو رہی ہیں حقیقت ہے پتہ نہیں اس کی وجہ اللہ ہی بہتر جانے یا تو خواتین کے اخلاق اتنے اچھے ہیں کہ وہ مرد پہلے چاہتا ہے کہ میں پہلے آ رہا آفیت کے ساتھ یا اور بھی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ مجھے نہیں میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا لیکن بہرحال مردوں کے مرنے کا جو پہلے مرتے ہیں شادی شدہ آدمی میں مرد پہلے مرتا ہے بیگم کہتی ہے آپ پہلے چلیں میں آ رہی ہوں ٹھیک ہے نا آپ پہلے پہنچیں میں تھوڑا سا لیٹ آؤں گی ٹھیک ہے نا تو اس میں انسان یہ سوچ سکتا ہے کہ بھئی میں جب اس کنڈیشن میں اور یہ تو یاد رکھو یہ بڑھاپے کا انتظار مت کرو اس کے لیے بڑھاپے کا انتظار اس کے لیے ابھی سوچو اس ٹائم آپ اگر مر گئے ابھی آپ کہتے ہوں گے میں پتہ کیا سوچ میں یہ سوچتا ہوں میں ابھی مر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا حالکہ میں کتنی دنیا کے مسافر خانہ فکر میں لگا رہتا ہوں جتنے وسائل ٹینشن نہیں لینی ہے کیا پیٹ کاٹنا شروع کرتے بھائی جس اللہ نے ہمیں کھلایا وہ ہمارے بعد بچوں کو بھی کھلائے گا تو اس لیے اللہ نے کہا نہیں ہے تو ٹینشن نہ لو ہے تو پھر ضائع مت کرو دونوں آپشن دیئے نا ہمیں نہیں ہے تو ٹینشن تھوڑی لینی ہے اب رکشہ چلا رہا ہے آمدن ہے نہیں بچارے کیوں ٹینشن لے رہا ہے میں مر گیا تو ابھی بھی بچوں کا کیا ہوگا اس ٹینشن تھے تو واقعی مرے گا اوہ بھائی اس کے لیے پھر کچھ اور سوچ لو رشداروں کو وسیعت کر جاؤ بھائی میرے پاس تو اینی اور میں بچا نہیں سکتا میں بچا نہیں سکتا بچاؤں گا تو کھانے پینے سے بھی جائیں گے پھر پہلے کھانا پینا پھر توقع لے پھر کیا ہے اللہ پہ اعتمال بھائی اللہ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پھلایا دیکھو ہمارے اببہ نے ہمارے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا یہ سوچ کے کہ میں بھر گیا تو بچوں کا کیا ہوگا چھوڑا بچوں نے ناتجربے کاری میں کوئی سبزی والے کو پکڑا دیا کوئی میں اپنے اس پچے کی بات کروں جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پکڑا دیا وہ ساتھ بھی نے کہا میں آپ کے بزنس کو ایسا چلاوں گا ڈبل کر کے غائب وہ تو میں واقعہ سناتا رہتا ہوں تو ہمارے اببہ کی جتنا اببہ نے ہمارے لیے چھوڑا تو وہ سارا ہم نے ناتجربے کاری میں اڑا دیا اببہ نے اپنی ذمہ داری پوری کر لی تھی انہوں نے خود اچھا کھایا اچھا پہنے جو بچا وہ صدقہ خیرات بھی ہمارے والد اللہ جزائے خیر دے بہت کیا مزد بنائی انہوں نے بہت صدقہ تو خیرات بھی کرتے تھے تو پھر چھیک ہے جب اتنا ہے تو بچوں کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیا تجربہ نہیں اور اللہ نے ہم سے ضائع اس لیے کروایا یہ بتانے کے لیے کہ میں کھلانا چاہوں گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا پھر بھی کھلا دوں گا میں تو بتاتا جب میری اببہ کی جائدادیں بھی ساری میں نے کھا پی کے برابر کرتی کھا پی کے گئے لوگوں نے توپیاں کرا کر آگے اور اببہ نصیحت بھی کرتے تھے کہ بیٹا کسی کو پیسہ پکڑایا اپنا پیسہ وہ ہے جو اپنی جیب میں ہے لیکن یہ بتاتے تھے کہ یہ نصیحت اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتی جب تک انسان پہ گزرتی نہیں ہے اور واقعی پھر بھی سمجھ میں نہیں آئی جب گزری تو آگئی لیکن یہ اچھا ہو گیا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ نے پھر بھی کھلا دیا اتنا کھل لوگ تانے دیتے تھے کوئی رشتہ نہیں دے گا تمہیں تو تمہارے پاس ہے کیا مجھے لوگ تانے دیتے تھے میں ویسی پھکتا رہتا تھا چار کروں گا ارادہ نہیں تھا اس وقت ارادہ نہیں تھا اور اس میں تو اللہ نے ہمیں یہ کہا ہی نہیں ہے کہ آمدن دیکھ کے بچے پیدا کرو یہ تو ہے ہی نہیں اللہ نے کہا رزق وعدہ کس نے کیا ہے میں نے کیا تو میری تو کچھ آمدن نہیں تھی بچے بھی پیدا ہو رہے تھے اب اللہ کا چوہر ہے کھا بھی رہے ہیں اور پی بھی رہے ہیں بچے بھی اسکول اللہ نظر بس سے بچائے مزے ہیں تو وہ یہ اللہ نے بتا دیا کہ اسباب اختیار کرنے ہیں جتنی گنجائش ہے نظر کس پہ کر رکھنی ہے اللہ پہ تو غریب آدمی کو بھی تسلی دے دی کہ بھائی تمہارے پاس نہیں ہے تو ٹینشن مت لو ٹینشن مت لو جس اللہ نے تمہیں کھلایا ہے نا ان کو بھی کھلا دے گا امیر کو نبی نے بتا دیا جابرین عبداللہ کو کہ بھائی جب ہے اڑانا نہیں ہے ان بچوں کا بھی خیال کرنا ہے اب خیال کیسے کرنا ہے اس میں پلان کرنا ہے لوگوں کے تانے میں نہیں جانا کہ ذاتی گھر نہیں ہے اس میں پلان کرنا ہے پلان ایسے کرنا ہے ماہرین سے ملنا ہے یار کم سے کم انویسمنٹ میں بچوں کے لیے زیادہ سے زیادہ پروفٹ کیسے چھوڑ کے جا سکتا تو بعض دفعہ وہ مشورہ دے گا بھائی گھر بنانے میں گھر کی قیمت اتنی سپیٹ سے نہیں بڑھتی جتنی پلان تو کوئی اچھا سٹیٹ ایجنٹ ملے اس سے مشورہ لو پلان خرید کے ڈال دو اور پھر یہ ہے کہ ایسا پلان لے لو قسطوں پہ لے لو کیا خیال ہے بھائی جان اور اگر گھری کھوپڑی میں سمجھ میں آ رہا ہے بعض لوگوں گھر خریدنا آسان ہوتا ہے پلان خریدنا مشکل ان کے اتنے تعلقات نہیں ہیں گھر میں بعض لوگ قسطوں پہ گھر لیتے ہیں تو اس نیت سے کہ گھر کا جو قرائے آئے گا اسی سے قسطیں پوری ہو جائیں گی تو ایسے آدمی کے لیے بھی گھر لینا کیا ہے کیا ہو گیا بھائی جان ٹھیک ہے نا ایسے آدمی کے لیے تو ٹھیک ہے جب اتنا دیا اللہ نے تو یہ بھی تو ایسے ہسی